اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے بللے کی راؤ زبنیوں عدالت میں پچھلے ایک گھنٹے سے بھی زیادہ سمیہ سے منیش سیسودیا کو لے کر ایڈی اور سیسودیا کے وکیلوں کی دلیل چل رہی ہے ایڈی نے عدالت سے یہ کہا ہے کہ سیسودیا کی دس دن کے ریمانڈ ہمیں دی جائے جبکہ منیش سیسودیا کے وکیل نے اس ریمانڈ کا ویروت کر رہے ہیں اور پرورتہ نتیشہ لائے یعنی کہ ایڈی کی طرف سے کئی سارے آروپ لگائے گئے ہیں منیش سیسودیا کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ شراب کے بڑے ویپاریوں کو سیدھے سیدھے پائدہ پہنچایا گیا ہے اس کے علاوہ دلے کے مکہ منترے ارونت کے شیوال کا نام بھی ایڈی نے لیا ہے عام آدم وارڈی کے راج سبا سانسر سنجے سنگھ کا نام بھی ایڈی نے یہاں پر لیا ہے مطلب یہ ہوا کہ ایک گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے بحث چل رہی ہے ایڈی کے جو ویبنہ آروپ ہیں ان پر اب منیش سیسودیا کے وکیل اپنی دلیل دے رہے ہیں ان آروپوں کو غلط بتا رہے ہیں ایک پیسے کی بھی گڑھ بڑی نہیں ہوئی سیسودیا کے وکیلوں کی طرف سے یہ کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ جتنے بھی آروپ لگائے گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں ہم زمانت پر بحث چاہتے تھے سیسودیا کے وکیل نے کہا لیکن یہاں تو ایڈی نے آروپ لگا دیا ایک بھی پیسے کی گڑھ بڑی نہیں ہونے کی بات سیسودیا منیش سیسودیا کے وکیل کہتے ہیں لیکن ایڈی کہتی ہے کہ بڑے ویاباریوں کو فائدہ پہنچایا گیا بحث ایک گھنٹے سے زیادہ ہو چکے یہ چل رہی ہے اور کئی سارے آروپ ایسے لگائے ہیں ایڈی یعنی پرورتر ندیشہ علیہ میں نے جو کی منیش سیسودیا کے ساتھ ساتھ ڈلی کے مکھی منتری اروند کیجریوال اور سنجے سنگھ کے مشکلوں کو بھی بڑھا سکتے ہیں اب صرف اس میں منیش سیسودیا نہیں ہیں بلکہ کیجریوال کا نام بھی آیا ہے سنجے سنگھ کا نام بھی آیا ہے اب اس طرح سے ایڈی کے آروپ پر سیسودیا کے وکیل جو ہیں وہ اپنا بچاو رکھ رہے ہیں یا اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں آئیے راؤ زیونیو عدالت کے باہر صبح سے موجود ہماری سمفادتہ تھا سنجے شرما کے باس آپ کو لیے جلتے ہیں سنجے ابھی تک کا اپ ڈیٹ دیجئے ابھی تو انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے وکیل اپجیکٹ کر رہے ہیں عدالت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اکیوز کے لیے تین تین سینئر ایڈوکیٹ ہونے کا کیا مطلب ہے یہ بلکل اچھیت نہیں ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو اکیوز ہے وہ ایمپورٹنٹ پرسن ہے لیکن تین تین سینئر ایڈوکیٹ ایک طرح کی دلیلیں دے رہے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں پہلے محیط ماتھر دیان کرشنن نے دلیل دی اس کے بعد محیط ماتھر اور اب صدھار تھا کروال آرگومنٹ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ایڈی کے پاس ان کو کسٹڈی میں لینے کی پاور نہیں ہے اس کے سپورٹ میں انہوں نے اونچی عدالتوں کے کئی فیصلے بھی کوٹ کیے ہیں اور اس سائٹنگ کے بعد کوٹ نے ایڈی سے پوچھا کہ آپ کو کن فیصلوں سے کون سے ایسے اونچی عدالتوں کے فیصلے ہیں جن سے آپ کو کسی بیاروپی کو کسٹڈی میں لینے کی کا پاور ملتا ہے اس پر ایڈی نے کہا ہے کہ ایسے پندرہ سے بیس فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں جس میں گرچرن سنگھ کا کیس ہے اور اس طرح سے بہت سارے کیسز کا حوالہ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ عدالت چاہے تو اس کی تصدیق کر سکتی ہے اور ان فیصلوں سے ہمیں کسٹڈی میں لینے کا پاور ملتا ہے اور کسی بھی اکیوز کو کسٹڈی میں لے کر پوچھتاچ کرنے کا انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان دس دنوں کے کسٹڈی جو انہوں نے مانگی ہے اس میں وہ کیا کیا کرنے والے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ اس میں انہیں کئی اکیوز کے ساتھ کئی آروپیوں کے ساتھ ان کا آمنہ سامنا کرانا ہے دو سو کروڑ سے زیادہ لگ بک تین سو کروڑ کا منیل ٹریل ہے اس کا پتہ لگانا ہے موبائل برامت کرنے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے پاس انہیں الیکٹرونک اور دستاویزی ثبوت ہیں ان سے ان کا آمنہ سامنا کرانا ہے یعنی ان ثبوتوں پر ان دستاویزوں پر ان سے پوچھنا ہے کہ ان میں یہ کس پریشتی میں کب تیار ہوئے ان کے پیچھے کی سچائی کیا ہے اس کے پیچھے کون ہے کس بھاؤنہ سے کیا گیا ہے وہیں منیل سی سوڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایجنسی ثبوتوں کے آدھار پر نہیں بلکہ اپنے اندر جو بھاؤنائیں ہیں ایجنسی کی ایجنسی کے افسروں کی اس کے آدھار پر اس معاملے کو آگے لے جارہے اور کسٹڈی کی مانگ کر رہی ہے ایک روپیہ بھی ان کے پاس کسی بھی چھاپے ماری میں برامت ہوا ہو تو ایجنسی بتائے منی ٹریل کی بات کرتی ہے کہیں کوئی پیسہ نہیں دیا گیا ہے لیکن ایجنسی نے ساری کہاڈیاں منگڑھنٹ بنائی ہیں اور جو اکیوز ہیں ان پر دوا بنا کر ان سے ویسے ہی بیان دلوائے جا رہے ہیں جیسے بیان ان کے اس کیس میں سوٹ کرتے ہیں لہٰذا انہیں زمانت پر رہا کیا جائے ان کی زمانت پر پہلے سنوائی ہونی چاہیے تھی وہ پہلے اپنی زمانت کے بارے میں دلیلیں دینا چاہتے تھے لیکن عدالت نے تیع کیا کہ پہلے ایڈی کی کسٹڈی پر بات ہو اس کے بعد زمانت پر ہو فی الحال اب یہ تیسرے وکیل اگروال دلیل پوری ہونے کے بعد یعنی تینوں سینئر ایڈوکیٹس کی دلیل پوری ہونے کے بعد پھر ایڈی ریجوائنڈر دے گی یہ بتائے گی کہ ان کے بیانوں میں کہاں غلطیاں ہیں اور ان کے بیانوں میں کیا چیزیں ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں اس پر اپنی آپتیاں اپنی دلیل رکھے گی اور اس کے بعد پھر عدالت سبھی پکشوں کو برابر سے سننے کے بعد آرڈر ریزرو کر لے گا اور پھر کوٹ اس میں تھوڑی دیر کے بعد تمام دلیلوں کو آدھار بناتے ہوئے عدالت اس پر اپنا درنے سنائے گی انتظار اس کا رہے گا اور سنجل اگاتار ہم آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے لیکن اس ایڈی کی عدالت میں اپنی جو دلیلیں رکھی گئی ہیں اور ایڈی نے جو آروپ عام آدمی پارٹی کے تین نیتاؤں پر لگائے ہیں وششکر منیش سسودیا پر اس پر بی جے پی کے نیتا زبردست حملہ بر ہیں کندرے منترے انراغ تھاکور اور بی جے پی کے سانسد منوش تیواری جم کر گھیر رہے اگر کسی کے اوپر اتنے گمبیر آروپ شراب گھوٹالے کے لگے ہیں جس میں دلی کے اپ مکہ منتری گرفتار کیے گئے ہیں انہیں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ تو وہی ہے کہ گھوٹالہ بھی کرتے ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو اماندار بھی بتاتے ہیں ججمنٹ بھی خود ہی سنانے کی بات کرتے ہیں کیا دیش کی قانون ویوستہ پر ان کا وشواث ختم ہو گیا ہے ان کو جانچ میں پورا سعیوگ دینا چاہیے اور دیش کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تھوڑی بہت پوچھ نہیں ہوئی گھنٹوں گھنٹوں کئی پوچھ کے بعد اور گواہوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب سی بی آئی کے بعد ایڈی نے بھی گرفتار کیا تو مجھے لگتا ہے کہ اربند کھیجریوال جی کی جو یہ جو وہ جس پرکار سے پریشان دکھ رہے ہیں وہ اس لئے نہیں دکھ رہے ہیں کہ منیس سی سوڈیا ایڈی سے بھی گرفتار ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے وہ پریشان اس لئے دکھ رہے ہیں کہ منیس سی سوڈیا کے اور سارے ساکش اربند کھیجریوال کی اور اشارہ کر رہے ہیں اب اس پریشانی میں اربند کھیجریوال چاہے لاکھ کوسس کر لیں اب دلی کے یا دیس کے لوگ ان کی باتوں میں اب بھرمیت ہونے والے نہیں ہیں آئیے اکبر پھر سے سنجی شرمہ ہمارے سب بہت دوتا کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں سنجی اربند کھیجریوال سنجی سنگھ کا نام آنا اس کیس میں کس طرح سے نیا موڑ لاتا ہے یہ نیا موڑ ہے بڑا موڑ ہے خطرناک موڑ ہے جسے ہم کہتے ہیں بلائنڈ موڑ جس کو کہتے ہیں اندھا موڑ ویسا ہے کہ اب یہ راستہ کدھر جائے گا اس لیے عام آدمی پارٹی کے پہشانی پر بل اس لیے بھی پڑ رہے ہیں کہ جو چیزیں جا رہی ہیں وہ ان کے لیے کہیں سے بھی سبحشنکیت نہیں نظر آ رہا ہے حالانکہ منیس سی سوڈیا کے وکیل ان کو بیداغ ثابت کرنے کی پوری کوششوں میں لگے ہیں پوری دلیلوں میں لگے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بوچی بابو کے جس بیان کا ذکر ایڈی کر رہی ہے اس سمیں تو بوچی بابو سی بی آئی کی حراست میں تھے یعنی ان کا ساف ساف اشارہ یہ ہے کہ سی بی آئی نے اپنی حراست میں بوچی بابو سے اپنا منچہ بیان دلوایا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جانچ ایجنسی یعنی ایڈی جتنے چاہے اس پر پہلے سو کروڑ پھر دو سو کروڑ اب تین سو کروڑ تک بات آگئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جانچ ایجنسی چاہے جتنے زیرو لگا سکتی ہے لیکن سزا کو نہیں بڑھا سکتی سزا کو بڑھانے کا ان کا اختیار نہیں ہے سنجیرہ آپ کو روگنا پڑے گا کوئی خبر پنکر جین ہمارے سب بات داتا لے کر آئے ہیں آم آدمی پارٹی کے آفس کے باہر موجود ہیں بتائیے پنکر کیا خبر دیکھئے سعید اس وقت آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی کوٹ میں سنوائی ختم ہوگی اس کے بعد آم آدمی پارٹی کے نیتا پورے معاملے میں اپنا پکچ رکھیں گے ظاہر ہے جس طریقے سے وکیلوں کی فوج اس وقت بچاؤ کر رہی ہے منیس سودیا کا کوٹ کے اندر اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آم آدمی پارٹی کیندر اور بی جے پی کے خلاف گڑا رکھ اپنانے والی ہے لیکن جو باتیں کوٹ کے بھیدر چل رہی ہیں اس میں آپ کو بتا دیں جو ایک بات وکیل نے کہی ہے کہ ایڈی کو یہ دکھانا ہوگا کہ پیسہ سسودیا کے پاس گیا اور وہ یہ دکھا دیں کہ ایک روپیہ بھی منیس سسودیا سے برامت ہوا ہے تو اسی لائن کو لے کر کہیں نہ کہیں بار بار منیس سسودیا کے جو وکیل ہیں وہ ویروت کر رہے ہیں ایڈی کی ریمانڈ کا اور ایسی استطی میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی راحت مل پاتی ہے دوسری طرح بڑی چنوٹی جو آج ہے کوٹ کی بھیدر وہ ہے سی بی آئی میں جوانت کو لے کر تو اگر ایڈی کے ماملے میں ریمانڈ مل جاتی ہے تو سی بی آئی دورہ راحت ملنے پر بھی منیس سسودیا کو ریمانڈ میں جانا پڑے گا لیکن کافی لمبے وقت سے سنوائی چل رہی ہے کوٹ کے بھیدر اور آم آدھی پارٹی اس پورے ماملے میں نظر بنائی ہوئی ہے آم آدھی پارٹی کے جو نیتا ہے سنجے سنگھ وہ بھی پارٹی دفتر کے بھیدر لگاتار کوٹ میں جو سنوائی چل رہی ہے اس پر نظر بنائی ہوئی ہے اور دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ آم آدھی پارٹی اس پر کیا رکھ اس پسٹ کرتی ہے سید ٹھیک ہے پنکش پنکش آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ کیا سنجے اب یہ ماملہ آم آدھی پارٹی اور بی جے پی کے بیچ کہہ ہو کر سڑکوں پر بھی اسی طرح تو تو میں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی ماملہ قانونی ہے لیکن اس کا اثر راجنیتک ہوتا ہے اور راجنیتک اثر شروع سے ہی چل رہا ہے بی جے پی بڑھ چڑھ کر کہہ رہی ہے کہ کٹر ایماندار ہونے کا دعویٰ کرنے والی لوگوں کی پول کھل رہی ہے جنتہ اب اس کے بیقاوے میں نہیں آئے گی لیکن جس طرح سے عام آدمی پارٹی کے نیتہ کیندر سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی پر حملہ ور ہو رہے ہیں اس سے تو یہ صاف ہے اس میں کہیں کوئی گنجائش نہیں رہتی اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے منیشتی سعودیہ کی وکیل کی طرف سے کہ ایڈی یہ تو کہہ رہی ہے کہ جو رشوت کا پیسہ ہے وہ گوہ چناؤں میں لگایا گیا لیکن گوہ چناؤں سے منیشتی سعودیہ کا کیا سمبند ہے گوہ چناؤں الگ چیز تھی منیشتی سعودیہ دلی کے اپنو کی منتری ہیں تو ایسے میں جبردستی کہیں کے کہیں کے تار کیسے لگا دیے یعنی اونٹ بیل کا جوڑا کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ ایڈی یہاں پر یہ ثابت کرنے منیشتی سعودیہ کے وکیل تیسرے وکیل یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ایڈی کے پاس کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا تو انہوں نے اُلٹ پلٹ کی چیزیں ادھر کا ادھر کا جوڑا ملانا شروع کر دیا ہے اور گوہ چناؤں سے منیشتی سعودیہ کو جوڑنا کسی بھی طرح بے اچیت نہیں ہے اور اس معاملے میں جہاں کوئی ثبوت نہیں ہے جہاں کوئی نقد نہیں ملا ہے جہاں کوئی دھن کے لین دین کا کوئی ثبوت ایڈی کے پاس نہیں ہے سنجیب ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے ابھی تک جو عدالت میں کا روای ہوئی ہے ایڈی نے کیا کہا عام آدمی پارٹی نے کیا کہا دونوں کی دلیلیں کیا تھی وہ ہم آپ کو بتائیں ڈیجیٹل ثبوتوں کو سسودیہ نے نشٹ کیا یہ ایڈی نے آروپ لگایا اس کے علاوہ ایڈی بتائے پیسہ کہاں گیا سسودیہ کے وکیل بولے تو پیسے کی بات آئی کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا ایڈی نے ایک غلط جانکاری دی چھاپے میں دھن دولت کچھ نہیں ملا یہ سسودیہ کہتے ہیں تو ڈیجیٹل ثبوتوں کو سسودیہ نے نشٹ کیا تو ایڈی بتائے کہ پیسہ کہاں گیا اگر پیسہ لیا گیا رشوت لی گئی تو یہ کہہ رہے ہیں اس سکیم کو دیکھ کر ایل جی نے منظوری دی یعنی کہ اوپرا جپال کو بھی یہاں پر منیشے سسودیہ کے وکیلوں نے بیچ میں لے آئے ہیں یہ لوگ اور دوسرے آروپیوں سے آمنہ سامنا ہے دھارنا کے حساب سے گرفتاری ہوئی ہے ثبوت نہیں ہیں چھاپے میں دھن دولت کچھ نہیں ملا ہے منیشے سسودیہ کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں تو اب عدالت کو نرنے کرنا ہے یہ دیکھئے ہم آپ کو گرافکس کے دوارہ دونوں پکشوں کی بات بتا رہے ہیں سنجے دونوں اپنی اپنی بات کہہ رہے ہیں عدالت کو نرنے کرنا ہے لیکن پنکج لگاتار بنے ہوئے ہیں پنکج کیا ایک بار پھر سے عام آدمی پارٹی جس طرح کی جانکاری آپ نے دی اب جنتہ کے بیچ جا کر وہ ایموشنل کارڈ کھیلنے کے تیاری کر رہی ہے پرچے باتے گی اور اس کے لیے کافی دنوں سے تیاری بھی چل رہی تھی جب منیش سسودیہ کی گرفتاری ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت اروند کیجریوال کے گھر تمام ویدھائکوں کی بیٹھک بلائی گئی تھی پھر ڈلی کے جو چنے ہوئے پارشد ہیں آمادی پارٹی کے ان کے ساتھ ڈلی ویدھان سوا میں بیٹھک کی گئی تھی اور گرفتاری کا ویروت کرتے ہوئے لوگوں سے جڑنے کی اپیل کی گئی تھی تو کہیں نہ کہیں راجنیتک نقصان نہ ہو اس کی بھی تیاری آمادی پارٹی نے کر رکھی ہے کیونکہ اب دو سال کا کارکالل بچا ہوا ہے آمادی پارٹی سرکار کا تین سال ان کے پچھلے مہینے فروری کے مہینے میں ہو چکے ہو اور ایسی ستھیتی میں آج جو ہم نے پردرشن بھی دیکھا بھارتی جنتہ پارٹی کا وہ لگاتان مند سے یہی کہہ رہے تھے کہ اب دو سال بعد کی تیاری کرنی ہے اور ڈلی میں سرکار بغلنی ہے تو کہیں نہ کہیں آمادی پارٹی کو اس بات کی بھی چنتہ ہے کہ بی جے پی راجنیتک روپ سے مجبوط نہ ہو جائے اور آمادی پارٹی کے سامنے چنواتی یہ ہے کہ جو سرکار کا کام کاج ہے وہ نہ رکے تو اس طرح سے راجنیتیں گھٹا گرم جو ہے وہ ڈلی میں آنے والے دنوں میں تیز رہے گا حالانکہ آج آمادی پارٹی نے کسی بھی طرح کا پردرشن نہیں کیا ہم پارٹی دفتر کے باہر ہی موجود ہیں آج کسی بھی طرح کی فورس سعید یہاں پر پارٹی دفتر کے باہر اب اروند کیجریوال سیدھے طور پر حملہ ور رہتے ہیں پدھان منتی نریند بودی اور کیند سرکار پر بی جے پی پر تو وہیں کہیں نہ کہیں سرکار کے سامنے یہ بھی چنواتی ہوتی ہے کہ راجنیتک چنواتیوں کے علاوہ سرکار کا جو کام کاج ہے اس پر بھی فوکس کیا جائے کیونکہ اب دو نئے منتری بنے ہیں تو ان کو بھی کام کاج آگے بڑھانا ہوگا لیکن جلد ہی دلی سرکار اور عام آدھی پارٹی سڑکوں پر نظر آئے گی گھر گھر جا کر پرچار کرے گی اس کا جواب بی جے پی کیسے دے گی یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن ہاں سڑک پر سنگرام ضرور دیکھنے کے لیے ملے گا سعید آپ آدھی پارٹی اور بی جے پی کے بیچ بلکل پنگج پنگج سنجے دونوں ہمارے ساتھ بنے ہوئے لیکن بی جے پی حملہ ور ہو گئی ہے بہت بلکل میں بی جے پی کے سانسد پرویش ورما جم کر برس رہے ہیں یہ کیجریوال اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا سر گھوم گیا ہے اس کو آج جرمت ہے اس کو اس کی وقت دکھانے کے لیے اس نے میرے سارے راب بھگ یہاں پر کیجریوال کا استیفہ مانگنے آئے ہیں کہ کیجریوال وہ دن دور نہیں ہے جیسے ستیندر جین منی سسودیا نے جین میں چکی پیس رہے ہیں تو بھی جین میں چکی پیسے گا اور ابھی تو نے سورت بھاردواج کو مندری بنایا ہے یہ سورت بھاردواج بھی شراب کے گھوٹالے میں لپت ہے ابھی سی بی آئی سورت بھاردواج کو بھی پکڑے گی ابھی کے لاش گھرات جس نے بس کا گھوٹالا کیا خوریت میں ابھی اس کو بھی پکڑے گی تمہارا ایک براشت منتری پکڑا جائے گا پرویش ورما سورت بھاردواج جو کی نئے نئے منتری بنے ان پر بھی آروپ لگا رہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں اور ان کے جواب میں ڈلی بی جے پی پردیش ادھیکش سشدیف کیا کہتے ہیں سنی سی بی آئی کے پاس کوئی ثبوت نہیں اتنے چھاپے مارے انٹیروگیشن کی جوڈیشل کسٹڈی مل گئی پولیس کسٹڈی مل گئی آج بھی کوئی ثبوت نہیں اس لئے سی بی آئی کو یہ معلوم ہے کہ آج سی بی آئی کی عدالت میں منیج جی کو زمانت مل جائے گی اب کیونکہ ان کو زمانت مل جائے گی وہ رہا ہو جائیں گے دلی کے کام کرنے لگیں گے وہ کام روکنے ہیں تو اس سے پہلے کی وہ سی بی آئی سے رہا ہوتے انہی معاملوں میں انہی ثبوتوں کے بنا پہ اب ای ڈی نے گرفتار کر لیا تو یہ تو صرف بدماشی ہے کیندر سرکار کے اشارے پہ صرف جو ہے پولٹیکل وچھنٹنگ ہے اور کچھ نہیں ہے یہ تو آپ کو رویند کیجری والا سے بھی پوچھنا چاہیے جو گھر بیٹھے بیٹھے ان کو سٹیفیکٹ دیتے تھے کہ سی بی آئی کو جاچ میں کچھ نہیں ملا ای ڈی کو جاچ میں کچھ نہیں ملا اب جاچ میں کچھ مل گیا ہے گرفتار کر لیا تو پھر ان کے پریم پتر شروع ہو گئے جو کل دیا اور میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ستیفہ آتا ہے منیشری سعودیہ کا تو اس پہ بھی تاریخ نہیں ہوتی پتر آتا ہے اس پہ بھی تاریخ نہیں ہوتی کیسے شکشہ منتری تھے بھئی آپ کیا آپ ڈیٹ بھی نہیں لکھتے کون پتر لکھ رہا ہے کہاں سے پتر لکھے جا رہے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک بڑا کھیل ہے اور منیشری سعودیہ یا اروند کیجری والا اگر وکٹم کارڈ کھلنا چاہتے ہیں تو دلی کی جنتہ ہی سب جانتی ہیں